من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرے صحافی بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا اس لئے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ساڑھے تین سال ہماری آواز آپ کا جتنا بس چلا ہے آپ نے ہماری آواز پہنچائی ہے اگرچہ آپ پہ بھی بڑے بڑے قدغن ہیں اور زور زبردستی ہے باہرکیف ہماری اپوزیشن کی جو صورتحال ہے اس سے آپ سب باخبر ہیں گزشتہ تین سالوں سے بلکہ اس سے زائد عرصہ ہوتا ہے دنیا کا وہ تمام غیر آئینی غیر جمہوری غیر سیاسی عمل بلوچستان کے اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی پاکستان میں نہیں ملتی باہرکیف یہ جو تنازعہ اس وقت جو ہے یہ تقریبا شروع ہوا ہے مئی سے مئی میں جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو بجٹ ہے بجٹ سے پہلے پری بجٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں سکیم فلور پہ آتے ہیں اسمبلی کے تمام حلقوں کے اور پھر یہاں سے اسمبلی منظور کرتی ہے پھر وہ پی ایس ڈی پی کا ایسا بنتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا پھر ہمارا اتجاز تھا اسمبلی کے سامنے پھر اٹھارہ چھے کو جب اسمبلی کا بجٹ پیش ہو رہا تھا وہ صورتحال آپ نے دیکھی ہمارے ساتھیوں پر بکتر بن گاڑی چڑھائی گئی ان کو مارنے کے لیے اس کے بعد ہمارے خلاف ایف آئی آر درج ہوا اور اس ایف آئی آر کی پاداش میں ہم تیرہ دن تک سیول لائن پولیس ٹیشن میں رہے وہاں بھی ہمارے ساتھ دنیا کا بترین ظلم اس طرح ہوا کہ ہماری درخواست ہر روز ہوتی تھی کہ جی ہمیں جیل بھیجا جائے تھانے میں نہ نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ سونے کی جگہ ہے نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن چونکہ وہ انہوں نے اس تھانے کو ہمارے لیے ایک آہ کہت خانہ آپ سمجھیں یا ان کو ہمارے لیے عقوبت خانہ بڑا اچھا لفظ ہے عقوبت خانہ بنائے ہوا تھا اور اس طریقے سے وہاں سے آنے کے بعد ہمارا پھر یہی تھا کہ ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے پھر آپ نے دیکھا کہ چودہ اگست کو چودہ ستمبر کو ہم نے نو کانفیڈنس موشن مو کیا اور یہاں سے اسمبلی سے یہ ہماری جو نو کانفیڈنس موشن تھی یہ بجوا دی گئی گورنر صاحب نے گورنر صاحب کو اس کے بعد وہ ٹیکنیکلی انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ چیف منسٹر کہلانے کے جام صاحب اب مستحق اس لیے نہیں رہی ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں نہیں ان کے ساتھ میجورٹی نہیں ہیں اور گورنر صاحب انتہائی ذہین اور ان تمام اپنی ذمہ داریوں سے واقف شخصیت ہیں ان کو سب چیزوں کا علم ہے ان کے پاس دس بندوں کا استیفہ آیا ہے جو سٹنگ کرسیوں پر بیٹھے لوگ تھے تو ہم چوبیس ہیں دس چونتیس یہ تو ان کے سامنے واضح ایک شہادت موجود ہے اس کے علاوہ بھی جام صاحب کا یہ اپنا کنفیشن جو انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ میرے پاس چھبیس لوگ ہیں یا اٹھائیس لوگ ہیں جبکہ ریکوائرڈ لوگ جو ہیں وہ تینتیس ہیں تو جام کمال خان کے اپنے اقبالی بیان کی بنیاد پہ وہ اب چیف منسٹر نہیں رہے ہیں اور نہیں وہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر کہے اور یہ جتنے احکامات انہوں نے اس دوران ایشو کیے ہیں پارٹیکولرلی چودہ ستمبر سے آج تک وہ آئین کی روشنی میں قانون کی روشنی میں نل اینڈ وائڈ ہے اس پہ کسی بھی آرڈر ان کے کسی بھی حکم پہ آرڈر کو تسلیم کرنا یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ناروا جو اقدامات ہیں اب اس وقت ہم گورنر صاحب جو آئینی ریپریزنٹیو ہے صوبے کے ان کے پاس اختیار اس بات کا ہے آرڈکل ون تھرٹی کے تحت آرڈکل ون تھرٹی سب کلاس سیون کے تحت ان کا یہ حق فرض بنتا ہے کہ جب ان کو یہ سیٹسفائی ہو جائیں سیٹسفائی وہ آرڈی ہیں ان کے سامنے تمام صورتحال موجود ہے وہ سیٹسفائی اگر ہوتے ہیں سیٹسفائی تو ہیں اس میں کوئی دوسری بات تو ہو نہیں سکتی تو اس لیے ہمارا جو مطالبہ ہے ہم ان کو آئین کی ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کل کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور جام کمال خان کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہ آئین کا تقاضہ ہے یہ پاکستان کی جمہوری روایات کا تقاضہ ہے اگر ادروائز ان کو تو ویسے بھی مستعفی ہونا چاہیے تھا وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میجورٹی ہے پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اکثریت کے ساتھ ہیں اکثریت آج کے آج کے ان کے کھانے میں باپ پارٹی کے دس لوگ شریک ہوئے ہیں اس سے آگے ایک آدمی نہیں رہا ہے سارے فوٹیج آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اب وہ چوبیس میں سے اگر دس باپ پارٹی کے ان کے ساتھ ہیں تو وہ میجورٹی لوس کر گئے ہیں پھر پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ ہے ان کی پارٹی کا فیصلہ کہ ہم اکثریت کے ساتھ جائیں گے وہ ساتھ لوگ ہیں باپ پارٹی کی اکثریت کے ساتھ ہم جائیں گے تو وہ ساتھ الگ ہیں ان کے پاس تو ساتھ آٹھ بندوں کے سوا ایک بھی فرد نہیں ہے لیکن اخلاقیات بھی کچھ ہوتی ہیں اور روایات بھی تو ویسے ان کے روایات کے تو ان کے پاس ہے نہیں اور جمہوری تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو اس کے مطابق اب 65 کی ہاؤس میں سے اگر آٹھ لوگ ان کے پاس ہیں اور پھر ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس میجورٹی ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو گورنر صاحب کو ان حالات کا ادراک کر کے آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ اعلان کر دیں کہ کل کے لیے کیونکہ یہ ان کی کمپیٹنس میں ہے یہ ان کے فرائض میں ہے بہران کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ہمارے صوبے میں کیا کچھ کیا مسئبتیں ہیں آپ سب کے سامنے ہیں لائن آرڈر کی کی صورتحال کو دیکھیں ظلم و ستم کی صورتحال کو دیکھیں تو جب ایک پراپر حکومت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی جام کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے جام اب ایک قصہ ماضی کا ہو گیا اس لیے ہم ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے گورنر صاحب کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ وہ کل کے لیے اس حملی کا اجلاس بولا کے نو کانفیڈنس کے لیے ان کو کہیں اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیں اگر وہ اعتماد کا ووٹ ظاہر ہے کہ وہ لے نہیں سکتے ہیں اگر وہ ان میں کوئی اخلاقی وہ ہے تو عزت کی بات ہے تو وہ کو استیفاد دے دیں بات شکریہ